کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ زندگی کو شانتی سے جینے کے دو طریقے ہیں پہلا بھول جاؤ انہیں جنہیں آپ ماف نہیں کر سکتے اور دوسرا ماف کر دو انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے ہائی گائز میں ہوں آرجے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے لیے یہ کہانی ایک ایسے وقتی کی جو کہ آفس میں جاگ کیا کرتا تھا آفس کے ورک پریشر کی ویسے بڑا پریشان تھا فرسٹریٹڈ رہتا تھا کہ اتنا سارا کام ہے باس کی ڈانٹ سننے کو ملتی ہے وہ وہی جو غصہ تھا آفس کا گھر آ کر کے بچوں پر نکالتا تھا بیوی پر نکالتا تھا گھر میں جھگڑا کرتا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ اس کی لائف کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جب کبھی دوستوں کال آتے تھے کال کٹ کر دیتا تھا رشتیدانوں کے آتے تھے غصہ کرنے لگتا تھا ایک دن یہ بندہ اپنے گھر میں ایسی بیٹھا ہوا تھا اس کا بچہ اس کے پاس میں آ اور آ کر کے بولا کہ پاپا میری ہیلپ کر دیجئے مجھے ہومورک کروا دیجئے تو اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے بھاگا دیا کہ جاؤ یہاں سے میں ہومورک کرنے کے لیے بیٹھاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کا غصہ تھنڈا ہوا تو اس کو لاغ کیا جا کر کے ایک بار بچے کی مدد کرنی چاہئے اس کی ہیلپ کرنی چاہئے اس کا ہومورک کروانا چاہئے تو یہ اس بچے کمرے میں پہنچا تو جا کر کے دیکھتا ہے کہ بچہ سو چکا تھا بچے نے ہومورک کی جو کوپی اپنے سر پر ایسے رکھی ہوئی تھی ہومورک کرتے کرتے ہی سو گیا تھا تو اس نے کوپی اٹھا ہے اور اس کو لاغ کی اس کو کوپی کو نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ بچہ آرام سے سو سکے لیکن جیسے ہی یہ کوپی نیچے رکھنے آلاتا تھا اس نے پڑھا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اس کو لاغ کی کوئر پڑھ لیتے ہیں بچہ کام کیا کر رہا تھا ایسا جس میں مدد چاہیے تھے تو جو ہومورک تھا اس کا ٹائٹل تھا وہ کام جو ہمیں شروع میں اچھے نہیں لگتے لیکن بعد میں دھیرے 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 اچھے لگنے لگتے ہیں اس ٹائٹل پر بچے کوئی کیسے لکھنا تھا بچے نے ایک پیراگراف لکھ دیا تھا تو اس بندے نے پڑھنا شروع کیا بچے نے سب سے پہلے لکھا تھا thank you so much ان فائنل اگزامز کا جو شروع میں ہمیں اچھے نہیں لگتے لیکن ان کی وجہ سے بعد میں سمر ویکیشنز آ جاتی ہیں thank you so much ان بے سواد کڑوی لگنے والی دوائیوں کا جو شروع میں تو بالکل اچھے نہیں لگتی لیکن بعد میں ان کی وجہ سے ہم سب ٹھیک ہو جاتے ہیں اس بچے نے آگے لکھا کہ thank you so much اس علام کلوک کا جو صبح شمعہ میں جگہ دیتی ہے ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن اس کی وجہ سے جو ہم جاگ جاتے ہیں تو میں معلوم چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں thank you so much اوپر والے کا بھگوان کو یہ بچے نے thank you کہا کہ آپ کی وجہ سے میرے پاپا میری زندگی میں آئے میرے پاپا جو شروع میں تو مجھے ڈانٹتے ہیں مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا لیکن بعد میں مجھے گھمانے کے لئے لے جاتے ہیں اچھا اچھا خانہ کھلاتے ہیں کھلونے دلاتے ہیں تو اوپر والے آپ کا دھنیواد کہ آپ نے پاپا کو میری لائف میں پھیجا کیونکہ میرے دوست کے تو پاپا ہی نہیں ہے یہ جو آخری کی لائن تھی اس لائن نے اس بندے کو جھگ جھوڑ دیا اندر تک ہلا کر کے رکھ دیا یہ نین سے جاگ گیا اور اس کو لگا کہ اس کی لائف میں کیا کچھ ہے جو ہوتے ہوئے بھی یہ مس کر رہا ہے اس بچے کے ایسے کو کوپی کرتے ہوئے بندہ بڑھ بڑھانے لگا بولنے لگا کہ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں گھر ہے کئیوں کے پاس میں تو گھر بھی نہیں ہے کیا ہوا اگر میں ایمائی چکا رہا ہوں تو میرے پاس گھر تو ہے اس کی بات میں اس نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں پریوار ہے کئیوں کے پاس میں تو پریوار نہیں ہوتا وہ دنیا میں اکیلے ہوتے ہیں اس بندے نے بولا کہ تینکیو سو مچ اوپر والے آپ کی وجہ سے میرے پاس میں آفیس ہے ورک ہے ورک پریشر ہے کیا ہوا تھوڑا سا کام کا پریشر ہے تو میرے پاس میں جوب تو ہے کئیوں کے پاس میں تو جوب ہوتی ہی نہیں ہے ہے اوپر والے تینکیو سو مچ اس لائف کے لیے کہ آپ نے مجھے زندگی دی چھوٹی سی کہانی بہت بڑا پوزیٹیوٹی کا منتر دیتی ہے زندگی میں جو ملا ہے اس میں خوشیاں ڈھونڈنا شروع کیجئے اور انہی خوشیوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے زندگی کا دائرہ بڑا کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جب آپ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ پا نہیں سکتے اچیو کرنے کے لیے پورا جہاں پڑا ہے بس آپ نے اپنی شکتیوں کو سمیٹنا ہے اور ایک بار پھر سے بولوں گا کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کر دکھانا ہے کچھ ایسا کہ دنیا آپ کی طرف دیکھے تو آر جے کارتک کی کہانی بس اتنی سی اگلے ہفتے ملیں گے اگلے سوموار صبح ساڑھے نو بجے